موسیقی تھرڈ میں دوزار انیس کو ایک بہت بڑے بزنس ٹائکو نے ہمارے کراچی کے ان کو ڈیفینس سے کراچی کی ان کی رہش گیا سے اپنے دوست کے ساتھ کلفٹن میں ملنے کے لیے گئے تھے جب وہ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو رات کو تین بجے کے قریب دو گاڑیاں ایک سفید رنگ کی جو کہ ویگو تھی اور ایک بلیک کلر کی ہنڈا گاڑی تھی کار میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے چہرے پہ ماسک پاندے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے اس بزنس مین کو بما اس کے ڈرائیور کے کڈنیپ کر لیا اس کے کڈنیپ کرنے کے بعد ان کو بلوچستان میں ہب کے مقام پہ ایک فارم ہاؤس تھا جہاں پہ اس بزنس مین کو رکھا گیا اس بزنس مین کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ کسی پاکستان آرمی رینجرز یا حساس ادارے کے تحویل میں ہیں اور ان سے بیس کروڑ کی تاوان کی جو ہے مطالبہ کیا گیا یہ جو لوگ تھے یہ جو گروپ تھا یہ ایک فیک گروپ تھا جہلی لوگ تھے جو کہ ہمارے پاکستان آرمی پاکستان رینجرز اور پاکستان کے حساس اداروں کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے ان کی فیملی نے اس بزنس مین کی فیملی نے چیف آف دا کراچی پولیس اور آئی جی صاحب سے رابطہ کیا آئی جی صاحب اور چیف آف کراچی پولیس امیر شیخ صاحب نے یہ ٹاسک مجھے ایس ایس پی ایوی سی سی کو دیا کہ اس گروپ کا پتہ لگائیں اس کے بعد اس گروپ کا ہم نے دو بندے کارندے جو تھے جس میں ایک کا نام عادل اور دوسرے کا غلام حیدر ان دونوں کو اریسٹ کیا جب ان کو اریسٹ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک سافٹ ویر یوز کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان میں سے ایک جلی اپنے آپ کو کرنلز بتاتا تھا اور دوسرا اپنے آپ کو جلی میجر بتاتا تھا ان دونوں کو ہم نے اریسٹ کرنے کے بعد ان کی ٹیم کے باقی جو ارکان تھے تین ارکان ان کو بھی گرفتار کیا ہم نے وہ فارم ہاؤس جہاں پہ یہ لوگ رکھتے تھے لوگوں کو وہ بھی ایڈنٹی فائی کیا اور وہ جو گاڑی ہیں جس میں کہ یہ لوگ اگوا کرتے تھے وہ بھی ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نے ریکاور کر لیا اس کے علاوہ یہ لوگ قبضہ بھی کرتے تھے زمینوں پہ کیڈنپنگ کے علاوہ یہ زمینوں پہ قبضہ کر کے اور ہماری حساس ایجنسیوں اور ہماری پاک فوج کے خلاف سازش کر کے ان کو بدنام کرتے تھے ان کے نام سے اسکیمیں بنا کے عوام کو دھوکہ دیتے تھے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ اتنی بڑی جو سازش ہو رہی تھی ہماری پاک فوج کے خلاف اس کو ہم نے بے نکاب کیا ہے اور اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ اس میں جو حساس ادارے ہیں پاکستان کے انہوں نے پولیس کی سپیشلی سندھ پولیس کی ہماری بہت ہی دلو جان سے مدد کی ہے اور میں ان کا شکر گزاروں کہ انہوں نے آس کے نام سے ایک ویل فیر سوسائیڈی بنائی ہوئی تھی جہاں پہ یہ کیڈنیپنگ کے اور یہ جلی پلاٹو کے پیسے جو بھی یہ کر رہے تھے وہ سارے اس میں ہوتے تھے اور اس کے تھروں یہ پھر باہر فارن سویس اکاؤنٹ میں بھیج دیتے تھے تو ابھی ہم کچھ جو ہے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس ملے ہیں کچھ اکاؤنٹس میں ملے ہیں اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ فارن اکاؤنٹس کس طرح سے کھلے آفشور کمپنی بھی ہے ان کی اور اس گروپ کی اور اس آفشور کمپنی کو بھی ہم انشاءاللہ وہاں تک بھی پہنچیں گے اور انہوں نے جتنے پیسے جو ٹرانزیکشنز کی ہیں باہر فارن سویس اکاؤنٹ میں بھیجیں وہ بھی ضبط ہوں گے انشاءاللہ موسیقی